مجیبور احمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں سب باشکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر کیا لگتا ہے آپ کو نواز شریف کی واپسی سے نون لیگ کو کتنا فائدہ ہوگا آج کے جلسے پہلے تو کومنٹ دیجئے گا دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں کی آج کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا اور مسلم لیگ نون نے اپنی طاقت کا برپور مظاہرہ کیا ہے اور جس طرح اکتوبر دوہزار گیارہ کا جلسہ جو تھا اس نے ایک نئی روح پھونکی تھی پیٹی آئی میں اسی طرح سے یہ جلسہ جو ہے مسلم لیگ نون میں ایک نئی روح پھونکے گا اور ایک نئی سیاست کا آغاز ہوگا اور نواز شریف صاحب نے ایک مدبر کی طرح تقریر کی ہے اور کوئی منفی بات کرنے سے گریز کیا ہے کوئی منفی لفظ استعمال نہیں کیا اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ ملک کی ترقی کے ساتھ جوڑا ہے خوشحالی کے ساتھ جوڑا ہے اور میں خیال ہے کہ ایک بہت بنیادی فرق نظر آیا ہے ان میں اور ان کے حریفوں کے درمیان یقیناً سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک مصبت ثابت ہوگا یہ نون لیگ کے لیے ملکی معیشت کے لیے ملکی سیاست کے لیے دیکھیں پاکستان کو اس سے ضرورت ہے کہ سارے ادارے مل کر چلیں متحد ہو کر ہم آگے بڑھیں اپنے مسائل پر قابو پائیں اور یہی نواز شریف صاحب نے آواز دی ہے انہوں نے قوم کو تخصیم کرنے کی بات نہیں کی اپنے مخالفوں پر حملہ آور نہیں ہوئے ان پر ان کے لیے کوئی منفی لفظ استعمال نہیں کیا اپنی بات اپنے انداز میں کہی ہے میرے خیال ایک سکون جو ہے وہ آئے گا ان کی گفتگو سے ان کی تقریر سے اور ایک محول جو ہے اس میں جو کسافت کھلی ہوئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہوگی یقین ہے سر کیا لگتا ہے سر آپ کو کیونکہ انہوں نے آج جس طرح سے تقریر کی یقین ہے بہت سی جامع قسم کی تقریر کی تھی جس طرح سے تقریر کی تھی